جب سکندر لوڈی آئے اس بازار میں دیکھا وہاں جہ جہ کار ہو رہی بھوجن پاؤ جہ جہ کار کرے بھائی سا بھوجن کبھی نہیں کھایا ایسا بندہ رہا ہو ہوئے بھگوان ایسا سوادشت بھوجن اور سب کہیں جہ ہو کبیر جی کی بھائی کبیر کی بڑی دیا کرتے اس نے بڑا بھوجن کروایا اور ساتھ میں وہ بن جارے ایک مہردیں اور ایک دو ہردیں ویدائی اس کیسے میں بھوجن کھاتے ہی وہ نارے گنگا تیزا اب سکندر لوڈی نے دیکھا بھائی یہ کیا یہ بندہ رہا کون کر رہا ہے کہ یہ کبیر کی طرف سے چٹھی گئی تھی کبیر دولاہی کی طرف سے وہ کر رہا ہے وہ کہاں ہے کہ اس کا تو پتہ نہیں پڑے اس کا ایک مطر بیٹھا ہے سامنے ٹینٹ میں شکندر لوڈی گئے وہاں بھگوان کے سو روپ میں بیٹھے تھے ایک دوسرے روپ میں بن جارے کے روپ تو انہوں نے پوچھا شکندر لوڈی نے کہ کبیر جی کہاں ہیں آپ کون ہو پرمیشور نے یعنی کے سو روپ میں پریزنٹ پرماتوان نے کہا کہ میں کے سو نام ہے میرا اور میں کبیر جی کا میتر ہوں میرے پاس ایک پتر گیا تھا کہ ایک چھوٹا سا بھندارہ ہے کچھ سامان لیتے آئیے گا اور یہ داس ان کے عادیت سے حاجر ہے سکندر لوڈی نے پوچھا کہ پرماتوان کیوں نہیں آئے کبیر جی کہاں ہیں وہ کیوں نہیں آئے کیا کارن ہے تو اس کے سو نے کہا کہ اس کا داس جو بیٹھا ہے ان کو آنے کی کیا ہو سکتا ہے وہ بھی سرام کر رہے ہیں اپنے گھر پہ اب سکت نلوڈی بڑھٹیا نہیں گیا وہیں پہنچ گئے اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہ پرماتو دروازہ کھولو تب وہ رویداز جی کہن لگے بگون ہوئے تو یہاں بھی آگے دروازہ کھٹ کھٹ آ گیا انہوں نے سوچا وہ آگے روٹی کھانی ہے اب کبیر جی بولے بھائی بولیے متنا نہ کنڈی کھو لیے اور چپ کر کے منتر کر دو یا کسی پرکار آج کا دن پورا ہو رات کو بھاگ جائیں گے آپ ہاں چل پڑیں گے کہیں دور جا کر بسیں گے اب یہ لیلہ کر رہے تھے بگوان کہتے ہیں پرماتو کراکرا وسائیاں منوے لہر اٹھا داد دوسرے درجیب کے آپ بگل ہو جا اپنے کو چھپایا رہتا ہے سب کا پالن کرتا ہے اپنا نام نہیں لیت پھر دوبارہ آواز لگائی کہ دروازہ کھولو پروردیگار آپ کا داس آیا ہے سکندر لو دھی کبیر جی نے کہا کہ رازن پرمیسور کبیر دیو نے کہا کہ رازن میں بہت دکھی کر لیا ہوں یہاں کے جتنے بھی گروہ پیر برامن اور یہ مسلمانوں کے پیر ہیں اور میں دروازہ نہیں کھولوں گا کیونکہ میرے نام سے جھوٹھی چٹھی ڈال کر اٹھارہ لاکھ وکتیاں اکتریت کر دیئے ہیں میرے پاس تو پریوار کا پھوجن بھی نہیں ہے پورا مسکل سے کپڑا بن کے کام چلا رہا ہوں اس گریب کے ساتھ کیسا ظلم کر دیا میں تو بھگون آج رات ہوتے ہی یہاں سے اپنے بچوں کو لے کر کہیں دور چلا جاؤں گا اس لئے میں دروازہ کھولوں نہیں تب سکندر لو جی کہنے لگیا بھگون آپ کسی اور کو بیکا سکتے ہو اپنے اس داس کو نہیں ہم جان چکا ہوا آپ کو ہی پرماتمہ آپ کسی اور کو بیکا سکتے ہو ہی پر وزیگار آپ نے وہاں جے جے کار کر رہے کی ایسے بندارہ لگا دیا اور ٹھارہ لاکھ وکتی جی مندہ گرے بھوجن پا رہے ہیں ایک بار آپ کے درسنا بھی لاسی ہیں آپ درسن دیجئے ان کو سب ہی کہہ رہے ہیں وہ ایسا کون ہے وہ مہاپرس کون ہے وہ سیٹھ مہان آتمہ جس نے اتنا سندر بھوجن اور اتنا دان کر دیا ہمارے کو تب کبیر جی نے دروازہ کھلوایا سکندر لوڈی نے دنڈود پرنام کیا مکڑ سمیت چرنوں میں اور کہا پر وہ ایک بار اس ہاتھی پر بیٹھ کر چلو دنیا دیکھتی چالا میرے بھگوان کو کیونکہ سکندر لوڈی ہاتھی پر بیرازمان تھا نیچے اتریا ہاتھی پر پرماتمہ کو بٹھایا رویداس جی کو بٹھایا اور سوم بھی بیٹھ گیا کبیر جی بچومر کرنے لگا جو ہی کبیر پرمیشور جی اپنی جھوپڑی سے باہر آئے کٹیا سے آسمان سے پھولوں کی ورسہ ہون لائے گی سگندیت پھولوں کی ورسہ پورے میلے میں چلے گئے سب ججہ کار کروں گی یہ ہے کبیر جی سکندر لوڈی چمر کرے یوراجہ چمر کرے آنا یہ ہے وہ کبیر جی اور سب کو ٹھارا لاکھ بکتیوں کو تین دن اور تین رات بوجن کر آیا اور سب کو پرتیک بوجن کے بعد ایسے ہی ایک دوہر اور ایک موہر دے رہے تھے تیسرے دن جب وہ چلنے لگے دونوں روپ میں پرماتمہ ڈبل رول میں کھڑے ہیں کیسو اور کبیر روپ میں سکندر لوڈی کھڑا سیکھ تکی کھڑا سیکھ تکی کی تا ماں سی مر گی جب نو دیکھیا اور یہ بگوان کبیر صاحب کی اس ایر سالو دوشت کی اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے بگوان کو چھوڑ کر پرماتمہ کی وانی میں ہے راج تجنا سہج ہے سہج تریہ کا نے مان بڑھائی ایر سا در لب تجنائی انسان جب مان بڑھائی اور ایر سا چھوڑ دیتا ہے یہ دیوتا بن جا اور بگوان پا سکتا ہے لیکن وہ چھوٹتی نہیں اسی روگ سے گرست تھا سیکھ تکی سیکندر لوڈی کا دھارمک گروہ اب تیسرے دن سماپن ہوا جتنے بھی ست لوگ سے آئے ہوئے وہ آتمائیں تھی پنی آتمہ ہنس آئے ہوئے تھے انہوں نے بنجارے روپ میں سارا سامان ٹینڈ کٹھا کیا اور بیلوں پر رکھا اور چلتے بنے کیسو وہیں کھڑا ہے اور جب گنگا کے اندر سے نکل کر جانا تھا سبھی نے اور گنگا بہت تیجی سے بہ رہی تھی اب ان سبھی نے گنگا سے پار ہونا تھا تو گنگا کا پانی ایک ایک پھٹ رہ گیا نیچے ایک دم جیسے شری کرسن جی کو لے کر کے چلے تھے واسو دیو اسے میں جمنا نیچے ہوتر گی تھی تو وہ گنگا کاسی کے ساتھ سے بہتی ہے کاسی کے پاس ہے ایک دم ایک ایک پھٹ رہ گی اور سوارے بنجارے اور بیل پار ہو گئے اب کچھ دیر کے بعد وہ پرمیشور کبیر جی اور انہی کا یعنی ڈبل رول کیسو کیسو جی اور ساتھ میں سکندر لوڈھی اور سیک تکی اور کچھ وقتی بہت سے کاسی کے کھڑے تب سکندر لوڈھی نے کہا کہ ایک ایک سو جی ایک بنجارہ آپ کے بیل چلے گئے آپ جاؤ دور پہنچ لے جائیں گے پھر آپ ان کے ساتھ پہنچ نہیں پاؤ گے اسی سمیں کیا دیکھا کہ ادھر دیکھا ہے کہ کہاں وہ بیل یہ نو لاکھ بیل اور ان کے ساتھ لاکھوں کی سنکھیا میں وہ بنجارے اور وہ گنگا پار کر کے جب دیکھا ایک بھی نہ دیکھا کوئی بھی ویجیبل نہیں تھا تب سکندر لوڈھی نے کہا کہ وہ کہاں گئے سارے پرمیشور کبیر جی نے کہا کہ وہ گئے ست لوگ میں اور اسی سمیں جو کیسو روپ میں کھڑا تھے پرماتمہ دوسرے روپ میں وہ کیسو والا روپ کبیر پرمیشور جی کے شریر میں سما ویس کر گیا اکیلے کبیر جی رہ گئے بولو ستگردیو کیج ہے اب یہاں پرماتمہ کہتے ہیں اب سیکھ تکینو بولا اسے سب انڈاریوں میں سو کر دیوں اسیو کے نیارے کر دیے آپ راضہ ہو آپ پتہ نہیں کتنا کچھ کر دو اس نے کیا کیا ہے تو ڈپلیکیٹسہ کام کرے اب پرماتمہ سکسم وید کی بانی میں کہتے ہیں کوئی کہے جگزونار کری ہے کوئی کہے مہوچھا مہوچھا کہتے ہیں جو کسی مجبوری میں کسی کے بتانے پر تھوڑا بہت دھرم پون کرنا پڑتا ہے اس کی مجبوریشی ہوتی ہے اور جگزونار ہوتی ہے جو کھلے دلتے ہیں کوئی سے خوشی کی اپلپ دی میں کرتا ہے کسی کا پوتر ہو جاتا تھا وہ کوئی بہت گنا باندارہ کرتا تھا وہ خوشی سے ہوتا تھا تو یہاں کیا بتاتے ہیں کوئی کہے یگزونار کری ہے کھلے دل سے باندارہ کیا کوئی کہے مہوچھا یہ تو مہوچھا سا کیا ہے جیسے کوئی مرتو پکرتے ہیں مجبوری میں اور کہتے ہیں بڑے بڑائی دیا کریں یہ گاڑی کا ڈے ہوچھا کہتے ہیں مہان آتمہ ہی دوسرے کی بڑائی کر سکتا ہے اور نیچ آتمہ تو کتنا اچھا آدمی ہے اس کی برائی ہی کرتا ہے گالیاں نکالتا ہے ایسی ستی تھی اس سیکھ تکی کی تو یہاں اس سے یہ سدھ ہوا ہے سائیں اتنا دیجیو جس میں کٹم سماوے ہم بھی بھوکے نہ رہیں ایتی تھی نہ بھوکھا جاوے پرماتمہ کبیر جی نے بتا ہے کہ اس سمیں میرے گھر پر اٹھارہ لاکھ اتی تھی آگے وہ بھی تین دن کی ٹیک دیوں نے لٹھی تین دن کے جولے رکھ دیئے تین دن کا آدھے سے بھوکھن کرا وہ اٹھارہ لاکھ اتی تھیوں کو وہ موہن بھوکھن کرایا پرماتمہ نے جو اس پر چھوی بھوکہ لبد نہیں یہ ہمیں سندیس دے رہے ہیں پرماتمہ وہ دھارن دے کر کہ تم یدی میرے طرح ایسے جیسے میں لیلا کر کر کے جا رہا ہوں ایک نیک ناغری کی طرح رہو برائی سب چاگ دو انے پوزائیں مت کرو جو سادنا جو بھکتی پرماتمہ نے بتائی جو سویم لیلا کر کے دکھاتے تھے وشت ان کو کیا ضرورت ہے کہتے ہیں ایسے تم کرتے رہو گے تو اس سمیں آپ کے ریکوارمنٹ او فیملی یعنی آپ کے کوئی بھی آسکتا ہوگی وہ ساری پوری ہوں گی اور ایسے بھی کوئی آپتی آئی تو نو ٹالوں گا جیسے وہ پندارہ کر کے دکھا دیا تو پرماتمہ کہتے ہیں تم نے اگر کوئی مانگنا بھی ہے میرے سے ایسے مانگو اور ایسے سادنا کیجئے آپ کے بھاگ میں نہ ہوگا تو دوں گا لیکن دوں گا اتنا جتنا تمہیں ہانی نہ کر جاوے پرماتمہ اس سے آگے اور کے مانگیں گے آئی آپ تیٹل جا دو دن کی گجران جگت میں جڑے بیرانی آگرے اب کیا مانگو کچھ تھرنا رہائی دیکھت نین چلا جگ جائی ایک لکھ پوت سوالکھنا تھی اس راون کے دیوان باتی آوت سنگنا جات سنگاتی کیا بہیادر بندے ہاتھی راجاؤں کو کہتے ہیں کیوں گیا تھی دوار پہ باندھ کہتے ہیں ایک اپنی مہیمہ دکھا رہا ہے اور کہتے ہیں سروسونے کی لنکا تھی راون سیرن دیرم کہتے ہیں بھگتی بنا کیا ہوتا ہے یہ بھرم رہا سنسار اور رتی کنچن پایا نہیں راون چلتی بار یہ مایہ جس کے پیچھے سارا جیون نشٹ کر دیتے ہو لاکھوں پاپ کماتے ہو یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ آپ کا کیا ہوا پن دھرم اور یہ بھگتی ساتھ جائے گی دھرم تو دس کے نہیں دس کے تینوں لوگ اور خیر آئے تمہیں خیر ہے کیجے آتم پوک ہے جو ست سادنہ نہیں کرتے اور جو سادنہ بلکل نہیں کرتے ان کے بارے ہم کہتے ہیں کہے کبیر انت کی باری جیسے ہاتھ جھاڑ کہ چلے جواری جب تم یہاں سے شریر تیار کر جاؤ گے جو بھگتی نہیں کرتے کہ مایہ جوڑن نہ لگ رہے ہو راون کی طرح کہتے ہیں ساری سونیا کی لنکا تھی ایک رتی کنچن ایک گرام سونا ساتھ نہیں لے جا سکا اور بھگتی ست بنی نہیں سہی سادنہ نہیں کی سادنہ نہیں کی وہ بھی ہانی میں اور جو ساشترنکل سادنہ نہیں کرتے وہ بھی ایسے ہوں گے جیسے جوے میں ہار جانے کے بعد جواری پچھاتا ہے آئے ناس ہو گیا کچھ بھی نہیں بچا کہتے ہیں ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری اس لئے پرماتما کہتے ہیں سمجھا ہے تو سردرپاؤں اور بہور نگرے ایسا داؤ بولو ست گردے ست ساہی بندی چھوڑ کبیر پرمیشور جی پورن برم ساری شرشتی کے رچنہار یہ ہم سب آتماوں کے جنک ہیں ہم سب کے پتا ہیں ہم اپنی گلتی کے کارن ہم اپنی نالاکی کے کارن اس کال کے زال میں فس گئے ہیں اور ہم اپنے پرم پتا سروے سخدائی دیالو پرماتما سے دور ہو گئے شریمت بھگوت گیتہ ادھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین پرس کی جانکاری ہے تین پربھوں کی جیسا آج صبح کے ستسنگ میں بھی آپ جی کو سنایا تھا یہ ست گیان یہ تین پرس ہیں تین پرماتما ہیں تین سوامی ہیں پرس مانے سوامی پربھو مالک شریمت بھگوت گیتہ جی ادھائے نمبر پندرہ میں جس تتوہ درسی سنت کے پاس جا کر تتوہ گیان پوچھنے کو کہا گیا ہے اور وہ تتوہ درسی سنت پر پرماتم تتوہ کی جانکاری دے گا تتوہ گیان سناوگا اس کی پہچان بتائی ہے پندرہ دہ کے ایک سے لے کے چار میں اور اس پرماتم پرماتما کی جانکاری بھی ان پندر میں ادھائے میں دی ہے گیتہ ادھائے پندرہ سلوک ایک سے چار میں سپسٹ کیا ہے کہ اوپر کو جڑ مول اردھو مولم ادھے ساخن اوپر کو جڑ والا نیچے کو تینوں گن روپی ساخن والا یہ سنسار روپی پیپل کا ورکس کہا گیا ہے ایسا جانو اور اس کی یہ ویبھاگ جو جانتا ہے پتوں سہیت چند اسی پرنانی یہ تم وید سہ وید وید اس الٹے لٹکے سنسار روپی ورکس کی مول سے لے کر ساخن اور تنہ دار اور پتوں تک کی جانکاری جو رکھتا ہے جو سنت جانتا ہے سہ وید وید وہ تتو درسی سنت ہے تو پرمیشور کبیر دیو جی سویم ہی تتو درسی سنت کی بھومی کا کرنے کے لئے وہ پرمیشور سویم چل کر آتے ہیں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر 86 منطر 26 27 میں رگوید منڈل نمبر 9 سکت نمبر 82 منطر 1 دو 3 میں رگوید منڈل نمبر نو سکت 96 چھانو منطر 16 سے لے 20 21 تک رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر 20 منطر 1 میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر 1 منطر 8 9 میں سپسٹ پرمان ہے کہ وہ قبیر دیو نام کا پرمات مہ قبیر دیو ہم اس کو قبیر صاحب کہتے ہیں وہ اوپر تیسرے مکتی دھام میں رہتا ہے وہاں وراظ مان ہے اور وہاں سے وہ گتی کر کے چل کے آتے ہیں اپنے روپ کو سرل کر کے کیونکہ ستلوک میں اس عمر دھام میں سناتن پرم دھام میں وہ پرماتمہ بہت تیجوں میں شریر یکت ہیں ان کے ایک روم کوپ کی روشنی ایک روم کوپ کا پرکاس کروڑ سوریہ ملا دے اور اتنے ہی چندر ماں دونوں کی ملی زلی روشنی بھی پرماتمہ کے پرمیشور کے ایک روم کوپ کے سمان نہیں ہے اتنا تیزوں میں سریر ہے سبھ بھگوان کا یدی وہ پرمیشور اپنے ایز ایٹ بوڈی میں یہاں آ جائیں اس جو کے تو سریر پرکاس یکت سریر سے یہاں پر گٹ ہو جائیں تو ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے سب کی آنکھیں بند ہو جائے چرم درشتی ان کو سہن نہیں کر سکتی اس پرکاس کو اس لئے وہ پرمیشور اپنے روپ کو ہلکا کر 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 سرل کر یہاں پرگٹ ہوتے ہیں اچھی آتما کو پنی آتما کو جو درد بھگت ہوتے ہیں ان کو ملتے ہیں پھر ان کو تتوہ گیان سے پریچیت کراتے ہیں اور پھر وہ پرماتما سہ شریر آتے ہیں سہ شریر تلے جاتے ہیں وہ پرماتما پھر اپنے تتوہ گیان کو اپنے اس یتھارت گیان کو اپنے مخ کمل سے بولتے ہیں اس لئے سریمت بھگت گیتہ اجہ نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے جو یگوں کی جانکاری یگ مانے دھار میں کنو سٹھانو کی جانکاری گیتہ جی اجہ نمبر چار کے سلوک نمبر پچیس سے لے کر اکتیس تک کہا ہے اس میں سبھی سادق کوئی کیسی سادنا کرتا ہے کوئی ہٹھیوں کرتا ہے کوئی سوجھ کرتا ہے کوئی دیوتاؤں کی پوجہ کرتا ہے کوئی پران اپان کی کریاؤں میں ہی لگا رہتا ہے کوئی اینسا وادی ورتوں کو ہی کرتا ہے تو اس پرکار کے چوتھے جائے کے بتیس مسلوک میں کہا کہ اس پرکار کے دھارم کنفتانوں کی جانکاری وشتار کے ساتھ سچی دار نند گھنبرم کی وانی میں جیسے آج صبح دن میں بھی بتا تھا یہ جانکاری دی تھی آپ کو کیونکہ یہ دھاتم گھان ہے اور آپ جن کبھی سنا نہیں اس لئے بار بار آپ کو یہ آورتی کر رکھے آپ کے کنٹسٹ کرا دار رہا ہے کیونکہ ہم نے اجیان کو بھی ایسے سنا ہے ہزاروں بار سن رکھا پھر وہ فائنل ہو گیا وہ غلط گھان بھی ہم نے ٹھیک لگنے لگیا اب ست گھان کو بھی اتنا ہی سن پڑے گا تب ہی ہم پرماتمہ کو پہچان پاوانگے وہ پرماتمہ اپنے ادھاتم گھان کو سوہم ہی پردان کرنے کے لیاتے ہیں انہوں نے اگل تنواد کر دیا چوتھے جائے 32 سلوک انہوں نے برم نے مکھے کا ارط کر گیا بید کی بانی یہ گلت ہے کیونکہ گیتہ جی دہ نمبر سترہ سلوک نمبر تیس میں برم نے کا ارط انہوں نے انواد کیا ہے سچیدہ نند گھن برم بلکل صحیح ہے اور برم کا ارط بید نہیں ہو سکتا برم پرم برم کو پرش کو گوڑ کو اللہ کو لیکن یہاں سر پرش اکثر پرش سر برم اکثر برم پرم اکثر برم اس لئے کہنا پڑا کیونکہ یہ انہیں بھک بھی اپنے آپ کو یہاں پر بھو بنائے بیٹھے ہیں تو یہاں لکھا سچیدہ نند گھن برم کی وعنی میں بھی ستار سے کہے ہیں یگوں کی جان کاری اور ان کو کرم جان وہ کرم کرتے ہوئے اپنا دین کاری کرتے ہوئے ان کی اس کا سیمن انشتھان یعنی ہوتا ہے اور اس کو جان کر پھر سبھی کرموں سے مقت ہو جاتا ہے تو وہ سچیدہ نند گھن برم کی وعنی برم نے پرم اکسر برم پورن پرم آتما ست پورس کے مکھ آرون سے اُتریت وعنی اس میں وشتار سے کہا تو اس وعنی میں پرمیشور کبیر دیو جی نے کہا ہے پندر میں اجھائے کا ایک دو تین چیار اس کا سولہ اور سترہ میں الٹے لٹکے ہوئے سنسار پیور جانکاری دیتے ہوئے پرمیشور نے بتا ہے اب گیتہ دھائی نمبر پندرہ کا سلوک نمبر ایک میں سفشت کیا ہے کہ جو سنت جو وقت جو کوئی بھی اس سنسار روپی ورکس کے سب ہی بھی بھاگوں کو پتوں سہیت بتا دے گا جڑ سے لے کر تین تنا سب کچھ بتا دے گا وہ تتو درسی سنت ہے وہ وید کے تات پریے کو جاننے والا ہے تو پرماتما سویم ہی تتو درسی سنت بن کر آتے ہیں وہ جنوا کی ڈار تن دیو سا کھا بھائی پاتر پسن سار یہ دیکھئے گا پرماتما نے جو بتایا ہے وہ دیکھئے گا سنسار روپی ورکس شریمت بھگت گیتا اج دہ پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے لے کر چار اس میں لکھا پرثم سلوک میں پندر نے دیکھئے میں اور دھو مولم ادھے ساکھم اور پرماتما نے ایک ہی دوہے میں یہ صفی ورنن کر دیا یہ سریمت بھگت گیتا جید گویند کا اس کے انواد گیتا پرش گرو پرکاسی تھے یہ پندرما جائے پندرما جائے پرثم سلوک اردھو مولم ادھے ساکھم اسو وثم پراہ اویم چندہ سی پرنانی یہ تم وید سا وید وید انہوں نے نواد کیا ہے آدھا 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 پرمیشور پرنانی جس پرنانی سر سر پرس روح سنسار یہ آگے انہیں پرانی سمجھو یہ ایک اکزامپل ہے ایک ادھارن ہے اور یہ جو پرماتما ہے پورا یہ جڑ جو ہے یہ پرمکسر برم ہے یہ پرمکسر برم ہے تو اس پرکار ہم اس الٹے لٹکے سنسار روپی ورکس کو جو جانتا ہے سای وید وہ تتو درسی سنت ہے تو پرمیشور جی نے آ کر یہ گیان دیا کبیر بھگوان نے اور وہی گیان دے دیا اس داس کو تو اس پرچوی پر آج تک اس رہنسے کو بتانے والے پرمیشور کے ترکت اس داس کے اوپر کرپا کی ہے کوئی نہیں تھا انہیں سنت جن کو یہ گیان دیا انہوں نے اپنی وانی میں لپی بد کر دیا انہیں مہا پرشویوں کو جو پرماتمہ آ کر ملے تھے انہوں نے یہ گیان دیا تھا لیکن انہوں نے اپنی امرت وانی میں ان کو لکھوا دیا بول دیا اور ان وانی کو کوئی سمجھ نہیں سکا کیونکہ اس کو ابھی تک چھپا کے رکھنا تھا پرمیشور کبیر دیو جی نے جو اپنی ان کی مہیمہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پرماتمہ ست لوگ سے چل کر آتا ہے نیک آتما کو اتسی آتما درد بھکتوں کو ملتے ہیں اور ان کو تتو گیان سے پریچت کراتے ہیں تو اسی درشتی کون سے اسی آدھار سے اپنی ڈی لعوث اپنے گنوں کے آدھار سے پرماتمہ آئے کبیر دیو جی اور یہاں کلی یوگ میں کن کن کو ملے آدنی ملکداز صاحب جی کو آدنی درمداز صاحب جی کو آدنی دادو صاحب جی کو آدنی نانک صاحب جی کو آدنی گریب صاحب جی کو چھوڑانی والے جلا ددر ہریانہ آدنی گیسہ صاحب جی کو گاؤں کھیکھڑا جلا میرٹ اتر پردیس والے کو آدنی نام دیو جی کو مہاراشتر میں جو ہوئے ہیں پونڈر پرو میں ان مہتمہ کو تو وہ مہتمہ اتیاس بھی ان کی مہمہ بھی ان کی وید بھی ان کے گنگان کرتے ہو یہی بتاتے ہیں وہ پرمیشور ایسی لیلہ کرتا ہے اور ایسی لیلہ کیول کبیر پرمیشور جی نے کی ہے تو اسے صدھ ہے کہ یہی بھگوان ہے اور انہوں نے آکر کہ یہ جیان بتایا اپنے مکھارون سے بولا اس لئے سچیداند گھنبرم کی وانی میں وہ یہ تھرس جیان کا ہے اب پرسند چل رہا کہ ہم اس سخدائی پرماتمہ کو بھول گئے وہ پرماتمہ ہے پرماتمہ اسے کہتے ہیں تو سخ دیتا ہے دکھ نہیں دیتا اور شریع مد بھگوت گیتہ ادھائی نمبر پندرہ کے سلوک سولہ اور سترہ میں یہ تین پرس بتائے سر پرس اکثر پرس اور اتم پرس تو انہیں وہ پرم اکثر پرس یعنی پرم اکثر برہم کہو سر برہم کہو سر پرس کہو یہ اکیس برمانڈ کا سوامی ہے اس کو سیمبل میں برہم جیسے کسی ایک ویبھاگ کا جیسے کسی ایک میک میں جیسے ڈشٹک کے اندر ڈپٹی کمیشنر ہوتا ہے اس کا ایک آفیس ہوتا ہے اس آفیس میں جتنے بھی اس کے کاریالے میں جتنے بھی کرمچاری ادھکاری کاریارت ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے سمبودن کرتے ہیں کہ یہ کام یہ کاریے صاحب نے بولا ہے وہ یہ نہیں کہتے بار بار کہ ڈی سی صاحب نے بولا ہے ان کے لئے انڈرسٹوڈ ہوتا ان کا صاحب ڈپٹی کمیشنر یا ڈی سی ہے اسی پرکار کوئی ایس پی آفیس میں کام کرتے ہیں تو کاریے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اور ان کے لئے انڈرسٹوڈ ہے ڈی سی صاحب تو اسی پرکار یہاں جو اکیس برمہانڈ میں برحم جو بولتے تھے برحم یہ یہاں کا بھگوان ہے سوامی ہے اس لئے برحم مین پربو ہوا ان کے لئے یہی سپریم بوش تھا ان کا یوں حساب تھا اب پرمیشور نے آکے اس کو بتا کہ یہ سر پروش ہے یہ تو ناسوان پربو ہے برحم کہو پربو کو سوامی کو مالک اور پھر بتا کہ اکثر پروش ہے جس کو پربرم بولتے ہیں وہ سات سنگ برمانڈ کا سوامی ہے نیل پودم سنگ اور پھر ایک پرم اکثر برم ہے پرم اکثر پروش ہے ان سب کے اوپر اور کنٹرولر ہے برم اور پربرم پر بھی شر پروش اور اکثر پروش پر بھی وہ پرم اکثر برم پرم اکثر پروش سوامی ہے سب کا کنٹرولر ہے وہ کل کا مالک ہے وہ سب کا رچن ہار ہے سب کا وہ جڑ روپی پرم مول روپی بھگوان جس سب کا دھارن پوش ہوتا ہے سب کا پارن پوش وہ ہی کرتا ہے وہ پرم آتما ہے تو اس کارن سے یہاں برحم کو برحم بولنے لگے جیسے ڈی سی والے ڈی سی اوپیس کو والے اس کو ساپ بولتے تھی ان ساپ ساپ لیکن یہ سرپرش ہے یہ ناسوان صاحب ہے اور اس سے جس ڈی سی سے اوپر کمیشنر ہے کمیشنر سے اوپر کمیشنر چیف اس سے اوپر منتری ہیں منتریوں سے اوپر مکھ منتری ہے مکھ منتری سے اوپر پردھان منتری یا ان کیابنٹ منسٹر ہوتے ہیں وہ بھی صاحب کہلاتے ہیں تو اس پرکار برہم جو پرسی تھا یہ اکیس برماند کا سوامی ہونے سے کیابنٹ برہم کہہ کر چھوڑ دیتے تھے اور ان رسی مہرسی اور ادھاتمی گروہوں کو آگے کی جانکاری نہیں تھی اس لئے برہم کو یہ سپریم پاور مانتے رہے یہیں مار کھا گئے تو دیالو پرماتمہ ہے وہ کون وہ پرم اکثر برم ہم اس دیالو پرماتمہ کو چھوڑ کے اس کال کے لوک میں آگئے شریمت بھگوت گیتہ گیتہ دیہ نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں جس تتوہ درسی سنت کی جانکاری دی ہے اس کو جاننے کے پس سات پرمی اس پرم پد کی کھوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر سنسار مپرانی کبھی نہیں آتے اور جس پرمیشور نے سارے برمن کی رچنا کی ہے اور جس سے سنسار روپی ورکس کی پرورتی وستار کو پرابت ہوئی ہے جس پرمیشور نے سنسار روپی ورکس کی رچنا کی ہے بنایا ہے اور اسی کی پوجا کرنی چاہیے انہیں کسی کی نہیں یہ گیتہ گیانداتا سوئم کہہ رہا ہے جو گیتہ گیانداتا سے انہیں سپریم پاور پورن پرماتما ہے شریمت بھگت گیتہ جہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں ان تین پرسوں کی جانکاری سرپرس اور اکثر پرس اتم پرشت انہیں پرماتما ایتی ادھارتے سرپرس اور اکثر پرس یہ دونوں ناسوان ہیں ان کے پرانی بھی ان کے انترگت ان کے برمہنڈوں میں وہ ناسوان ہیں آتما کسی کی نہیں مرتی پھر ستر میں سلوک پندر میں دائی گیتہ جیم کہا ہے سرشت پرماتما تو ان دونوں سے کوئی اور ہے اور وہی واسطہ میں پرماتما کہلاتا ہے وہی پرماتما ایتی ادھارتے اس کو پرماتما کہا داتا ہے واسطہ میں وہ پرماتما ہے پرماتما کی پریبھاسہ کیا ہے پرماتما سرشت آتما اپنا اتمو یہاں کے مالک کو پرماتما کیسے کہیں اس برمہانڈ کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے کوئی کتہ بنیا ہے کوئی گدھا بنا ہے کوئی کسی یونی مکسٹ پا رہا ہے منوس ہے کوئی سکھی نہیں منوس جیون میں کوئی سکھی نہیں کسی کا خات کٹ گیا کسی کوئی اندھا ہے کوئی لگڑا ہے کوئی لولا ہے پہلے تو یہ من ایجنٹ چھوڑ دیا اس نے اس آتمہ کے اوپر ایک مس گائیڈر چھوڑ دیا اس کا گائیڈ بنا دیا لیکن یہ کرتا ہے مس گائیڈر اس کو اپنے سوارتوس اور جیو کو یہاں فسائے رکھنے کے لیے اور پریسان کرنے کے لیے اس نے من کو اپنا ایجنٹ چھوڑ رکھا آتمہ کے ساتھ جوڑ دیا گدھے اور گائیں کو ایک ہی رسے سے باندھ دیا ٹائٹ اب دونوں کے سو بھاؤں میں بہت انتر ہوتا ہے گائیں اور گدھے کے آتمہ گائیں ہے من گدھا ہے اس کی ساری اُلٹی نیچر ہے آتمہ کی نیچر اس کے وپریت ہے وہ سیدھا سادھا اپنے اچھے کام کرنا چاہتا ہے پرماتمہ بکتی چاہتا ہے تو پہلے تو یہ من ساری بکواد کرواتا ہے دیکھو بوجن کتنا سندر آہار ہے کھانا بناؤ روٹی بناؤ علوہ بنالو پوری بنالے کچوری بنالے سبجی دہی بڑے کسمس کا جو شیب سنتر ہے کتنے سندر آہار ہے لیکن اس نے کرم بگڑوانے سے مطلب ہے بیڑی بیڑی پی پی آوگا جب سیکھ لیں گے ایک دوسرے نظر کتنا آگ لگ گی سارے کا بتا یہ بیڑی پین کی چیز ہے وہ کھا پینے کی وستو ہے اور یہ ماس کھاتے ہیں جیو کو مار کے انڈے پھوڑ کے کھاتے انڈے اندر سے نکلا ہوا وہ پدارت اس کو دیکھ کے بھی اٹی گر جا ایسا گند ہے اس میں اور اس کو مو کے پھوڑ کے پی جاتے ہیں تو یہ من سارے ککرم کرواتا ہے شکرم نہیں کرواتا اور پھر جیسے کوئی چوری کرتا ہے کوئی ڈک کے مارتا ہے کوئی ہتیائیں کر دیتا شوارت بس پیسے کے لالج میں اور پھر اس کو بھوگڑے پڑتے ہیں اب یہ کال کیا کہتا ہے کہ میں نے تو ایک نائے دھیس بٹھا رکھے اور اس کو آدیس دے دیا ہے جو جیسے کرم کرے ویسے پھل دے دے اب یہ کرم تو آپ گلت کروا دیتا ہے اور پھر سزا کا پاتر پرانی خود ہوتا ہے تو جس کارن سے یہاں کتنا کشت ہمارے اوپر آیا ہوا ہے اب ہی بتا آپ کہ کسی کی بیٹی مرگی کسی کا بیٹے کی مرچو ہوگی کوئی سوم کسی بیماری سے گرست ہے کوئی کسی ٹینسن سے یا کیا برا حال ہے پرانی کا اکسی ڈنٹ کے در گھٹنا کے اندر پورا پریوار کا پریوار نشت ہو جاتا ہے مرچو کو پرابت ہو جاتا ہے کسی کو کینسر ہے کوئی کسی روگ سے گرست ہے کوئی کسی ٹینسن سے گرست ہے اس ستھی کو دیکھ کر کیا یہاں کے مالک کو بھگوان کہہ سکتے ہیں کیا یہ پرماتما کہانے یوگ ہے کبھی نہیں یہ پرماتما نہیں ہے پرماتما کا عرث ہے جو دکھ نہ دے سکھ ہی سکھ دے اس لیے شریمت بھگوت گیتہ سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین پربھوں کی پہچان بتائے تین پروش سرپروش رکھ سرپروش تو یہ ناسوان ہیں ان کے انتر جیتنے پرانی وہ بھی ناسوان ہیں یہ بھی دکھی ہیں پھر ستر میں سلوک میں کہا پندر میں کہ اتم پرش تون دیالو بھگوان وہ سریش پربھو اتم پرش اتم معنی اچھا اچھا بھگوان تو اسے سدھ ہے کہ اوپر والے اچھے نہیں ہیں اس لئے اس کو پرش اتم پرش کہا اور پھر کہا کہ اس کو پرماتما کہا جاتا ہے اس کو پرماتما کہا جاتا ہے اتم پرش تون پرماتما اتی ادھارتا ہے یہ پرماتما کہلاتا ہے یہ لوگ ترے آویش وبرتی آویش ورہ یہ تینوں لوگ کو پرویش کر سب کا دھارن پوشن کرتا ہے یہ ہے واسطہ میں اویناس پرماتما پرمیش ور اب پندر میں دائکی سول میں سلوک میں اکسر پرش لکھا سوامی جیسے جوت نردن کال بھی کہتی اور اکسر پرش کا عرث ہوتا ہے عویناس پربھو اکسر کا عرث عویناس ہوتا ہے لیکن یہ پھر ناسوان بھی کہے ہیں ان کے اور ان کے انتر جیتے پرانے سب ناسوان اب جیسے اور پھر کہا بندر میں جائے کہ ستر میں سلوک عوی اسوار عوی عویناسی جس کا ناس نہ ہو واسطہ میں وہ تیسرے نمبر جو پرم اکسر برم ہے پرم اکسر پرش وہ ہے عویناسی اکسر پرش بھی عویناسی کہا لیکن یہاں ڈیفائن کیا ہے گیتہ گیان داتا نے کیونکہ یہ گوڈ گیون شپریچو نولیج ہے جو اس برحم کو دیا تھا پرم آتما نے ویدوں میں ویدوں والا گیان اس کال نے برحم نے سویم بولنا پڑے اس مالک کے آدیس سے تو اس میں کہا کہ وہ ہے عوی 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 عکسر کا عوی 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 لیکن یہ عوی 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 جسے سر پرش یعنی برحم شر برحم اس کی عیق اتنی ہے اب ایک برمہ جی کی عیق سب سے پہلے کالی کرتے ہیں چار یوگوں کی ایک چطر یوگی ہوتی ہے ستی ی تری تی دو پر اور کلیوگ اس کا کلیوگ سبھی ورسوں کا تیرتالیس لاکھ بیس ہزار ورس ہوتا ہے اس کو ایک چطوریوگی کہتے ہیں چطوریوگ کہتے ہیں ایسے ایسے ایک ہزار چطوریوگ کا برماجی کا دن اتنی ہی راتری ہوتی ہے اور ایسے بنے ہوئے تیس دن رات کا ایک مہینہ اور بارہ مہینے کا ایک ورش وہ ہو اور سو ورس کی برماجی کی آئیو ایسے سو ورس کی اب برماجی سے سات گناہ ویشنو جی کی یعنی سات سو ورس ایسے بنے ہوئے اور ویشنو جی سے سات گناہ سیو جی کی آئیو ادھیک انتہ سو ورس کی انتہ سو ورس ایسے بنے ہوئے اور پھر اس کے بعد ان تینوں کی مرتو ہوتی ہے اور جیسے برماجی کی مرتو سے پہلے ہی یہ سر پروسیانی کال اپنی پتنی درگا کے سنیوگ سے ایک پتر اتپن کر لیتا اسی سمیں اس کو کومہ میں رکھتا ہے ورتمان برماجی کی مرتو ہوتے ہی اس کو ایسے ہی رکھ دے گا کمل کے پھول پہ پھر اس کے نئے سرے سے جیون سروح ہوگا تو ایسے جب ستر ہزار بار یہ سیو مر جائیں گے جس کی آئیو برماجی سے انانچاس گناہ زیادہ ہے یعنی سات گناہ تو ویشنو جی کی ہوگی برماجی سے زیادہ ویشنو جی سے زیادہ ہوگی سیو جی کی سات گناہ یعنی انانچاس گناہ برماجی سے زیادہ آئیو ہے سیو جی کی تموگن سیو کی کال کے پوتر یہ تینوں برم کے پوتر ہیں تو ستر ہزار بار جب سیو جی کی مرتوح ہوگی تم ایک برمانڈ کا ویناس ہوگا اور برم لوگ میں یو کال رہتا ہے برم رہتا ہے اس کی بھی مرتوح ہوگی اور درگا کی بھی مرتوح ہوگی وہ یگ ہوگا ایک برمانڈ کا جو ویناس ہوتا ہے ستر ہزار بار تر لوگ یہ سیو مر جاتے ہیں تو یہ ایک یگ ہوگا کس کا اکثر پرسکا اپنے آتموں ایسے ڈنگ سے آپ کو سمجھا دے گا یہ داس اس گیان کو انگلیوں پر آ جائے گا آپ کے یہ سارا تو یہ ایک یگ ہوگا اکثر پرسکا ایسے ایک ہزار یگ کی اکثر پرسکا دن اور اتنی ہی راتری ایسے بنے ہوئے ایک ہزار یگ کا دن اتنی ہی راتری پھر تیس دن رات کا مہینہ بارہ مہینے کا ایک ورش اور سو ورش کی آئیو ہے اس اکثر پرسکی اب دیکھو پنے آتموں اتنی لمبی عمر ہے اس کی اس لئے اس کو بھی اکثر پرسک کہہ دیا بتاؤ اور پھر بیس کی مرچو اب پرماتما کبیر دیو جی اپنی سچیدہ نند گھنبرم کی وعنی میں کہتے ہیں ایتی امر بلند مرے گا انترے کیونکہ ستگورو لگے نہ کان نہ بھینٹے وہ سنترے ایتی امر بلند مرے گا انترے ستگورو لگے نہ کان نہ بھینٹے وہ سنترے پرمیشور کبیر دیو جی سچیدہ نند گھنبرم جی سو میتتو درسی سنت کی بھومی کا کرنے آتے ہیں تب اپنی امرت وانی میں یا ان سے جن کو وہ ملتے ہیں سنتوں کو وہ سنت اپنی امرت وانی میں اتی اتما جو ہوتی ہے وہ کیا بتاتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر بھی ہو جاگی تو بھی انت میں مرتو ہوگی کیوں ہوگی کیونکہ ستگورو لگے نہ کان نہ بھینٹے وہ سنترے ستگورو نہیں ملے تتوہ درسی سنت نہیں ملے ستگورو نہیں ملے جس کارن سے اتنی لمبی عمر والا وقتی بھی ہوگا کوئی اس کی بھی مرتو ہوگی اب گیتہ جی دہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں یہی کہا ہے کہ تتوہ درسی سنت وہ ہوگا جو اُلٹے لٹکے سنسار وپی ورستے سبھی بھی بھاگ بتا دے گا اور وہ پرمیشور کبیر دیو جی نے سویم آکر بتا اکثر پر شیک پیڑ نردن واکی دار تین دیو ساکھ یہ پات رو سنسار پھر یہ کہا کہ اس پرمیشور کے پرمپدگی کھوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر کوئی سنسار بھا نہیں آتے اور جس پرمیشور نے سوارے ورمنڈوں کی رچنا کی ہے وہ وہی پوزہ کی یوگ ہے اس کی پوزہ کرو نتھینگ ایلس گیتہ گیان داتا کہتا ہے تو یہاں پنیاتمہ یہ سپسٹھ ہو گیا کہ اس کو اکثر پروسی اس لئے کہا ہے کسی عمر لمبی گھنی ہے جیسے ایک تو سفید میٹی چینی ہوتی ہے چینی کا بولتے کپ وہ تو انڈرسٹوٹ ہے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پک پھرس پہ گر گیا گرتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جا گا یہ ستھی تھی تو سمجھو سرپورس کی برحم کی اور اس کے انترگرد اتنے پرانی ہیں ان کی اتنی عمر ہے حالان ہماری درشتری کونشت یہ بہت لمبی عمر ہے ان کی برمہ جی کا ایک دن ایک ہزار چتر یک میں ہمارے ورس یہ یہاں کے ترتالیس لاکھ بیس ہزار اور پھر سو اس کی عمر اس کی اترگ جو اور پھر بھی ان کی اس پرن پرماتمہ اور ان اس طلنہ سے کیا بتاتے ہیں یہ تو ایسی عمر ہے برحم تک کی اس کی ستھی تھی ان کی بوڈی کی سمجھو چننی کا بنیا ہوا پلیٹ کٹوری ہوں کپ ہیں اور اکثر پر سمجھو ستیل کی ستیل کی بوڈی ہے اس کی یہ سمجھلو چاہ پینے کا کپ سمجھلو اب وہ گرجہ تو ٹوٹے نہیں جلدی سی وہ خراب ہو نہیں کیونکہ ستیل ہے لیکن ستیل کو بھی زنگ لگے گا اس پاتھ کو بھی زنگ لگے گا اس کا سمجھ بہت لمبا ہوتا اس لئے اس کو بھی کہ دیا لیکن یہ واسطہ میں بناس نہیں ہے اس کا بناس ہوگا اور اکثر پرستو اتن پرشتو ان ہے اب تیسری دھاتو سونا ہوتی ہے سورن گولڈ اب اس کو نہ جر لگے نہ کچھ ہو کتنے ورس رکھے رکھو تو ایسے ان بگوانوں کی ستھی تھی سے پریچیت ہونے کے لئے اب اس کو اکثر پرست کہا گیتہ دھائی نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ میں سر پرست اور اکثر پرست سر پرست یہ برم اکثر پر برم ہے جو سات سنگ برم جیو آتما مرتینی پندر میں جائے کہ ستر میں سلوک میں کہا ہے یہ لوگ ترم آوی سے بھرتی آوی اس ورہ وہ ہے واسطہ میں آوی ناسی پر مات مات گیتہ جی ادھائی نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سترہ میں کہا ہے کہ برم یعنی اس پربرہم کو یہاں برم نے کہا ہے اس پربرہم کے یہاں برم کا نہیں انہوں نے اس کارت برم کا رکھ گلد کیا ہے اور اس میں چطور یوگ بھی نہیں ہے انواد کرتا انہیں چطور یوگ لکھ دیا اس میں only یوگ لکھا ہے یہ دیکھئے گا شریمت بھگود گیتہ گیتہ پریس گھرکور سے پرکاسی تھے زیدی آل گویند کا اس کے انواد گ شری مد بھگ گیتہ اجہ آٹھ کے سلوک نمبر سترہ کو لکھاتے آپ یہ دیکھئے گا اجہ نمبر آٹھ اور سلوک نمبر سترہ اس میں سنس کر دیکھو سہسر یوگ پریانت اس میں سہسر چطور یوگ یہاں برمنہ کارت اس اکثر پروس یعنی پربرم کی طرف سنکیت کیونکہ یہاں آئیو سے سنبندیت ہے اس کی آئیو ہے اس لئے اس کو پرم اکثر برم یہاں نہیں کہا جا سکتا ہوئی سے برمنہ کارت بڑا بھگوان برمنہ مانے برم سے جو بڑا ہے یہ پربرم بھی سے بڑا ہے اور پرم اکثر برحم وہ پرم آتمہ پورونا برحم وہ بھی اس سے بڑا ہے تو سینسر یوگ پریانتم اہ یت برمن ویدو راتری سینسر یوگ سینسرانتم اس میں چطور یوگ نہیں ہے اس کا عرث ہے انہوں نے انواد گلت کیا ہے انہوں نے یہاں لگ دیا برم مہا کا جو ایک دن ہے اس کو ایک ہزار چطور یوگ کی عوضی والا جبکہ مول سنسکرت میں چطور یوگ نہیں ہے انہوں نے انواد اپنے اگیان سے یہاں پر گسوڑ دیا چطور یوگ نہیں یہ ایک ہزار یوگ کی عوضی ہے اکثر پرش کی جانکاری ہے یہاں پر ایک ہزار چطور یوگ نہیں ہے اونلی یوگ سینسرانتم سینسر مہین ایک ہزار یوگ کے انتوالا عوضی والا ایک ہزار یوگ کی عوضی والی راتری ہے اور جو وقتی تطوے سے جانتا ہے وہ یوگی جن اہو راتر ودھ وہ اس کے صحیح بھید کو جانتا ہے اس دن رات کو صحیح بتا سکتا ہے تو تطو درسی سنت ہو گا اب یہ سپسٹ ہو گیا کہ انہوں نے انواد میں بہت گھڑڑی کر رکھی ہے اپنی اجیانتہ کی چوتر یوگ نہیں آنا چیئے اب پرسند چل رہا ہے کہ ہم دیالو پرمات مانے چھوڑ کے اس کال کے لوگ مانے یو دیالو نہیں ہے سریمت بھگت گیتہ ادھائے نمبر اکیس میں ارزن کہہ رہا ہے کہ بھگون آپ تو ان رسیوں کو بکھا رہے ہو آپ دیوتاؤں کو بکھا رہے ہو اور یہ رسیوں کے سمودہ جھنڈ ہاتھ جھوڑے کھڑے ہیں آپ کے آگے آپ کی ستوتی کر رہے ستوتروں کے مادن سے ویدوں کے ستوتروں سے اور منگل کامنا کرتے ہیں بخش دیو بخش دیو آپ تو ان کو بھی کھا رہے ہو ادھائے نمبر گیارہ کے اس لوگ نمبر بتیس میں گیتہ گیان داتا سری کرسن میں پرویز کر کہہ رہا ہے کہ میں کال ہوں اور دن اور سب کو کھانے کے لئے آیا ہوں اور اردن کہتا ہے بھو گوان کچھ تو آپ کی جاڑا ملٹک رہے ہیں اور کچھ کو آپ کھا رہے ہو وہ سب تو آپ کے موں مسما رہے ہیں یہ خود کے مکال ہوں اردن کہ تم تو ان کو بکھا رہے جو آپ کی ستوتی کر رہے ہیں اپنے آتماؤ جب تک ہم اس کال کے اندر جال کو نہیں سمجھ جائیں گے ہم بکتی نہیں کر سکتے ہم یہیں اس کال کے ہی اس بھور بلئیاں میں اس چکاچوں یہیں بھولے رہیں گے اور جیون ورش کر جا آگے پرماتواں کے گیان کو سمجھ کر پھر پرمیشور کبیر دیو جی کی سرن میں رہتے ہوئے مریاد میں رہتے ہوئے آپ اپنی ستی بھکتی کرتے رہنا آپ کو یہاں کے سکھ بھی سب سے زیادہ ملیں گے لیکن وہ اتنے ہی دے گا بھگوان جتنے آپ کو آوشک ہوں گے تو ایسے آپ اس کا کر رکھے دیکھنا بھکتی بھگوان ست پرس کی تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ وہ دیالو بھگوان ہے اور یہ کال بھگوان ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں اور یہ خود بھی کہتا میں سب کو کھانے کے اور کوئی دیالو تابی کرتا ہے تو پرمیشور پورن برم ہی یہاں آتا ہے ہمیں ویدھی بتاتے ہیں اور ان کے انصار ہم یہاں کرتے ہیں تو اس کال کا نیم ہے وہ بھی ستھر ہو جاتا ہے کال کا نیم ہے کہ جس کی جتنی آئیو نردھاریت ہے اس کی مرتو اس میں نسٹی تو ہوگی اور جس کو کوئی آپ پتی آنی ہے اس کے پرہرد سنسکار میں ہے تو وہ بھی اس نے بھوگنی ہی پڑے گی اور پرن پرماتمہ ست پرس کبیر دیو جی کی سرن میں اس داس کے مادم سے اتھارت منطر کا زاب کرتے ہوئے مریاد دام رہوگے آپ جی کے اوپر کوئی آپتی آپ کے پرہرد والی نہیں آئے گی اور آپ کی مرتو ہونی ہو آپ کے سنسکار میں وہ مرتو بھی نہیں ہوگی تو یہ ہے دیالو پرماتمہ پورن برم اس کال کے آپتی والے جو اس کے ہتھیار ہیں جو اس کے نیم ہیں ان کو بھی سٹیبل کر دے گا سچھر کر دے گا جام کر دے گا اب یہاں کچھ ایک بھکت کہتے ہیں کہ بھگوان کو دیالو کہتے ہیں یا برا حال حا حا کار مچری ہے دیالو کیسا ہوا جس لوگ میں یہ کشت نہیں ہے وہ پرماتمہ وہاں کا مالک ہے اور وہاں جانے کے دو اکھل ادھاتم کرسنم سبھی کرموں کو کرم سبھی کرموں کو اور سبھی ادھاتم کو جو جانتا ہے اور تدبرم کو جو جان چکا ہے وہ جرہ مرن موک شایت تی وہ جرہ اور مرن سے چھٹکارے کے لئے ہی پریت تن کرتے موسیقی